السلام علیکم ہم سیمتھ کلاس کے نیکسٹ ہم سی کوز کرتے ہیں یہ چاپٹر نمبر فائیو ہے سکویر روٹ اینڈ پوزیٹیو نمبر سکویر روٹ کسی بھی نمبر کر لوگے تو وہ آلویز ہی کیا آئے گا پوزیٹیو ہی آئے گا اب ادھر لکھا ہوئے کہ پرفیکٹ سکیئر پہلا لکھا ہوئے کہ پرفیکٹ سکیئر پرفیکٹ سکیئر یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی نمبر کو اسے کو ملٹپلائی کرو 11 کو 11 کے ساتھ ملٹپلائی کریں 21 آجاتا ہے 12 کو 12 کے ساتھ ملٹپلائی کرو 144 آجاتا ہے 3 کو 3 کے ساتھ ملٹپلائی کرو 9 آجاتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی نمبر کو اس کے ساتھ ہی ملٹپلائی کرنا ہے وہ کسی بھی نمبر سے پرفیکٹ سکیئر کہلا لکھا ہے پہلا لکھا cabinets گیا کہتا ہے کہاتا ہے کہ Keith's husband christ نمبر سے ہی ہے یہ نوٹ لکھا ہے کہ جس کے لاسٹ میں زیرو ہو وہ پرفیکٹ سکیر نہیں ہوتا تو یہ پہلے والا تو کنسل آٹ ہوگا اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں سیون ایٹ فور کو کہ یہ پرفیکٹ سکیر بنتا ہے یہ دیکھیں اس کو لے کے ہم نے چیک کیا ہے اور یہ درکیہ بننے کے پرفیکٹ سکیر بننے کے اس کا پرفیکٹ سکیر بننے کے ٹونٹی ایٹ کا ادھر لے کے آپ لوگوں نے چیک کر لینا اچھا نیکس دیکھتے ہیں تھری سکس فور کیا یہ پرفیکٹ سکیر بنتا ہے پرفیکٹ سکیر کا مطلب ہوتا ہے کہ سیم کسی نمبر پاپس میں ملٹیپلائی کرنا تو یہ بھی نہیں بنتا پرفیکٹ سکیر یہ بھی نہیں ہوگا اس کو جو ملٹیپلائی کرنے سے نمبر آنا دو ٹائم ٹو آیا ہے اور ملٹیپلائی کر کے سیون ہے ایسے تو نہیں ہوانا کہ ٹونٹی ایٹ کو ملٹیپلائی کرنے ٹونٹی ایٹ کے ساتھ تب آنسر ہے نہیں نا چینج نمبر آگئے ہیں تو یہ پرفیکٹ سکیر نہیں بنے گا سکیر روٹ سکیر روٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی نمبر کو دو ٹائم ملٹیپلائی کرنے تو اس کا سکیر روٹ بن جاتا ہے ہم پہلا کوسن کرنے کہتا ہے کہ ون سکس ایٹ کا پرفیکٹ سکیر کیا ہوگا تھرٹین کو تھرٹین سے ملٹیپلائی کر دو تو وہ اس کا پرفیکٹ سکیر بن جاتا ہے اگر آپ لوگ لے لیں تو اس کا آنسر آ جاتا ہے سکیر روٹ آف ٹونٹی ایٹ کا ٹونٹی ایٹ کا سکیر روٹ فائن کریں سکیر روٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو نمبر کو آپ اسے ملٹیپلائی کر دیں ٹونٹی ایٹ کو ٹونٹی ایٹ سے ملٹیپلائی کر دیں تو اس کا آنسر کیا آئے گا سیون ایٹ فور اس کا آنسر بن جائے گا جیسے ایدھر ہی اس میں کیا بھی ہوا ہے اس اگزیمپل میں سکیر روٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں پرفیکٹ سکیر کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ سیم نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں کہتا سکیئر آف این ایون نمبر ایون نمبر ہی ہوگا سکیئر آف ایون نمبر کا ایون نمبر ہی ہوگا جیسے 4 کو ملٹیپلائی کر دوں 16 آئے گا ٹھیک ہے 8 کو ملٹیپلائی کر دوں 64 آئے گا 8 کو 8 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دوں 64 آئے گا نیکس کرتے ہیں کہ ایری آف سکیئر whose length of one side is 8 میٹر اب ہم نے کیا کرنے ایری آف آئین کرنے کس کا سکیئر کا ایری آف آئین کرنے کا فارمولا ہے کہ s کا سکیئر مطلب s کو دو ٹائم ملٹیپلائی کر دیں اب ادھر لکھا ہوئے کیا گیون ہے one side کی length 8 8 کا 2 ٹائم ملٹیپلائی کریں گے تو کتنا آتا ہے 64 تو یہ ایری آف آئین ہوگا ہے سمپل ایری آف آئین کا فارمولا یاد رکھ لینے ایری آف آئین کا فارمولا is equal to s کا سکیئر مطلب یہ ایری آف آئین یہ ہوتا ہے one is not a perfect square اب ہم نے اس میں سے فائنڈ کرنا ہے کہ کون سا perfect square نہیں ہے perfect square کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ 4 کو 4 سے ملٹیپلائی کر رہے تو 16 آجاتا ہے اوکی یہ perfect square ہے 5 کو 5 سے ملٹیپلائی کر رہے تو اسے نمبر سی تو 25 آجاتا ہے یہ بھی perfect square ہے 9 کو 9 سے ملٹیپلائی کرو تو یہ 81 بن جاتا ہے یہ بھی perfect square ہے اب صرف 18 رہے گے 18 کو کسی بھی دو نمبر سے ملٹیپلائی کر رہے تو 18 نہیں آتا different number کے ساتھ ملٹیپلائی کر ہوتا تو تب 18 آجاتا ہے next کہتا ہے کہ square root فائنڈ کریں 1,2,5 کا square root کا مطلب ہے کہ اس کو دو ٹائم ملٹیپلائی کرنے ملٹیپلائی کر کے اس کا answer نکالنے تو یہ اس کا کیا بن جائے گا square root یہ easy easy خصص ہے آپ لوگ ان کے اگر practice کر لیتے ہیں صرف ایک بار بھی آپ لوگ ان کے لئے کر لیتے ہیں یا نوٹ سے بنا لیتے ہیں تو آپ لوگ ان کے لئے بہت easy بن جائیں گے اچھا next کہتا ہے کہ minus 81 کا square root فائنڈ کر کے بتائیں کیا بنتا ہے اب یہ دیکھو 9 کو 9 سے ملٹیپلائی کر رہے تو یہ بنتا ہے اب 9 کو ہم یہ بھی تو لکھ سکتے ہیں اور اس کا square ختم کرنے کے لئے under root لے لئے اور minus ان کے ساتھ باہر چلا چل رہا ہے تو یہ اس کے ساتھ 2 اور under root کے ساتھ ختم ہو گیا تو یہ بچ گیا 9 minus 9 تو یہ ایسے اس کا minus 9 answer ہو گیا next کہتا ہے کہ square root of 225 225 کس کا square root بند ہے 15 یہ ادھر لکھا ہو ہے lcm لے کے answer لکھا ہو ہے اگر آپ لوگ اس کو solve کرنا چاہتے تو اس کا lcm لے لیں پہلے اور پھر اس کو لکھ لیں یہ lcm لی ہو گیا اور اس کو دونوں کے طرف آپس سے multiply کے lcm لینے کا طریقہ یہ ہے 225 یہ 3 سے multiply کر دیتے ہیں 3 7 21 3 5 15 پھر 3 سے multiply 6 اور 3 5 15 اب یہ دیکھیں 5 سے multiply ہو جائے گا 5 5 25 5 1 5 یہ lcm آگئے یہ 3 2 times آگئے 5 بھی کتن time آگئے 2 times تو یہ ایسے کر کہ scale سے ہم لے کے یہ لکھا ہو اور پھر ہم نے اس کو exponent کی فارم میں لکھ دیا exponent کی فارم میں لکھ دیا تو ہم اوپر والے آپس میں ملٹیپلائی ہو جائیں گے 3 کو ملٹیپلائی کر دینا 2 کے ساتھ 5 کے ساتھ تو یہ آجائے گا 2 باہر آجائے گا تو یہ بن جائے گا 15 اب ہم نے اس کا square root ختم کرنا تو under root لے لیں under root square root سے ختم ہو جائے گا تو answer کیا جائے گا 15 یہ در لکھا ہو نیکس کہتا ہے کہ اس کا square root find کریں square root find کرنے کے لئے ہم نے اس کا LCM لے لی LCM لے اس کا جو بھی common بنے وہ لکھ اس کا square root لے نیکس کہتا ہے square root of اب ان دون square root find کریں اچھا اوپر والے کا لگ لگ نیچے والے لگ 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 اس کا 4 لگ 7 لگ پاور 2 جب اوپر جائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گ پاور 2 اور minus ہوگا 7 اچھا اس میں minus والا rule نہیں کرنا اس کو ایسے ہی کر دینا under root لگ 2 کو common لی 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 لگ دون 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 تو یہ بن جائے 2 7 ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں پہل ہم نے اس لے لی 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 2 4 49 کا یہ بن گے تو ہم نے کیا کر دینا ہے جو given question ہے اس کی جگہ پر پھر دینا ہم نے 2 کا square اوپر 4 کے جگہ پھر دینا 49 کے جگہ 7 square اور اب ہم نے 7 اچھا نیکس کہتا ہے what is the length of the side of the square garden shape whose area is اب اس میں کیا ہے area given ہے تو ہم نے اس کا کیا فائن کرنا ہے side فائن کرنا ہے a is equal to s square area given ہے 169 تو ہم نے s کو ختم کرنا تو ہم اس کا لے لیں گی under روٹ دونوں طرف تو یہ ختم ہو جائے گا اس سے کیا بن جائے گا 13 ادھر بن جائے گا s 169 13 کا سکوئر روٹ ہم ادھر تک کرتے ہیں انشاءاللہ کل ہم اور اس کے mc use کریں گے within two and three days میں اس کو ختم کر دیں گے پھر 8 class کرتے ہیں